مووی کے سٹارٹ میں ہم انگلینڈ میں ہونے والی ایک چوری کو دیکھتے ہیں اور یہ چوری ایک کار میں ٹینک کی مدد سے کی جا رہی تھی حالانکہ یہ ٹکنیک کافی آگے کے ٹائم کی ہے یہ ٹینک ایک بینک میں چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا بینک کے گارڈز اس ٹینک کو رکنے کی کافی کوشش کرتے ہیں لیکن اسے رکنا ان کی لیے impossible تھا یہ ٹینک بینک کی والز کو توڑتے ہوئے لوکر تک پہنچ جاتا ہے اور لوکر کی دروازے کو ٹینک کی مدد سے توڑ دیا جاتا ہے پھر اس ٹینک سے سولڈرز باہر آتے ہیں جن کے پاس ہائی ٹیک اور آٹومیٹک گنز تھی اور تبھی ان کا لیڈر بھی ٹینک سے باہر آتا ہے ان کی لیڈر کا نام فینٹم تھا جو اس بینک سے ایک سٹی کا میپ چورا لیتا ہے انگلینڈ اس چوری کا الزام جرمنی پر لگاتا ہے پھر سے ہم فینٹم کو دیکھتے ہیں جو جرمن سائنٹسٹ کو کیڈنیپ کر رہا تھا اور اس بار جرمن نے اس کی ڈنیپنگ کا الزام انگلینڈ پر لگاتا ہے اصل میں ان کانٹریز پر اٹیک فینٹم کر رہا تھا لیکن وہ کانٹریز ایک دوسرے کو ہی بلیم کر رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کانٹریز کے بیچ وار بھی چلی اس کے بعد ہم انگلینڈ کے ایک ایجنٹ کو دیکھتے ہیں جو انگلینڈ کی مدد کرنے کے لیے ایک خاص مشن کے لیے کسی آدمی سے ملنے آیا تھا ہیلپ مانگنے آیا تھا اور جس آدمی سے وہ ملنے آیا تھا یعنی جس سے وہ ہیلپ مانگنے آیا تھا اس کا نام ایلن تھا اصل میں ایلن پہلے انگلینڈ کے لیے ہی کام کیا کرتے تھے لیکن اس بار وہ اس کام کے لیے صاف انکار کر دیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر فینٹم کی سولڈرز آ جاتے ہیں اور وہ ایلن کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایلن بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اسی لیے وہ ایلن کو نہیں مار پاتے ہیں فینٹم جو کہ سارے کانٹریز پر اٹیک کروا رہا تھا اور اب ایلن انگلینڈ جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک آدمی سے ملتے ہیں اصل میں فینٹم کو روکنے کے لیے یہ آدمی اپنے مشن کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا اور جس آدمی سے بھی ایلن ملے تھی وہ اس مشن کا لیڈر تھا وہیں پر ہمیں ٹیم کا دوسرا میمبر بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ کیپٹن ہوتا ہے پھر وہیں پر ٹیم کا دوسرا میمبر بھی آ جاتا ہے جسے ہم نہیں دیکھ پاتے کیونکہ وہ انویزیبل ہوتا ہے ایک سائنٹسٹ نے انویزیبل ہونے کا فارمولا بنایا تھا اور اس کے ملنے کے بعد ٹیم کے اس میمبر نے اس فارمولا کو خود پر اپلائی کیا اور تب ہی سے وہ انویزیبل ہونے لگ گیا اس انویزیبل مین کو ٹیم میں اسی لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس میں انویزیبل ہونے کی پاور جو تھی اب وہ سارے لوگ چوتھے ٹیم میمبر کا ویٹ کر رہے تھے اور تب ہی وہاں پر ایک لیڈی آ جاتے ہیں اور باقی سب اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ان کے ٹیم کی میمبر ایک لیڈی بھی ہوگی اب کیونکہ کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ایک خوبی تھی اسی لیے وہ سب چپ تھے یہ دکھنے کے لیے کہ آخر اس لیڈی کے پاس کونسی ایبلٹی ہے اب کیونکہ ٹیم کا پانچوہ میمبر وہاں پر نہیں آیا تھا اسی لیے وہ سب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر جانے کے لیے ایک ہائی ٹیک کار کا یوز کرتے ہیں یعنی وہ بھی اب سے کافی آگے کے ٹائم کے تھے اور یہ کار ہوتی ہے اس کیپٹن کی کیپٹن کی ایبلٹی یہ تھی کہ اس کے پاس بہت سارے موڈرن ٹیکنالوجیز تھے اور اب وہ لوگ ٹیم کے پانچوہ میمبر کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں اور اس پانچوہ میمبر کا نام تھا دورین گری دورین گری ان لوگوں کو اندر نہیں بلا رہا تھا کہ تب ہی اس کے سامنے لیڈی آ جاتی ہے تب گری اس لیڈی کو دیکھ کر انہیں اندر آنے کی پرمیشن دے دیتا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسری کو پہلے سے ہی جانتے تھے گری انہیں بتاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس مشن پر نہیں جل سکتا لیکن تب ہی وہاں پر فینٹم کے سولجرز آ جاتے ہیں جو ان لوگوں کو گن پوائنٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر فینٹم ان سب کو اپنا مقصد بتاتا ہے یہ سب کچھ کرنے کا وہ بتاتا ہے کہ میں ایک ورلڈ وار کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جنگ کریں اور تب میں انہیں اپنے ہی بنائے گئے موڈرن ویپنز کو سیل کر سکوں اصل میں فینٹم ویپنز کو سیل کرنے کیلئے یہ سب کچھ کر رہا تھا تاکہ اس کی ویپنز کی ڈیمانڈ بڑھے تب ہی ہم وہاں پر ایک اور لڑکے کو دیکھ پاتے ہیں جو فینٹم کی سولڈرز کو رکنے کے لیے ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے جس سے وہاں پر حلچل مچ جاتی ہے اور لوگ پینک ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور تب ایلن اور اس کی ٹیم فینٹم کی سولڈرز کا مقابلہ کر کے انہیں مارتے جا رہے تھے اس سب کے دوران ہم وہاں پر گریے کو دیکھتے ہیں جو اتنے ساری گولیاں چلنے کی بابا جود بھی وہاں پر بڑے آرام سے گھوم رہا تھا جیسے کہ کچھ بھی نہ ہوا ہو سب کچھ نورمل ہو اور تب بھی بہت ساری بولٹس گریے کو مار دی جاتی ہیں لیکن اتنے ساری گولیاں لگنے کی بابا جود بھی وہ نہیں مرتا بلکہ گولیوں کی نشان بھی گائی بوجاتے ہیں اصل میں گریے پر بہت ساری بلیسنگز تھی اب وہ نیا لڑکا فینٹم کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے اب کیونکہ فینٹم ہار گیا تھا اسی وجہ سے وہ اور اس کے ساتھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر چھپا ایک سولجر باہر آ کر اس لیڈی کو پکڑن لیتا ہے اور اس کے گلے پر ایک نائف رکھ دیتا ہے اور وہ باقی سب کو کہتا ہے کہ تم سب اپنے اپنے ویپنز کو پھینک دو یہ سن کر وہ سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اپنے اپنے ویپنز پھینک دیتے ہیں لیکن تب ہی وہ لیڈی موڑ کر اس سولجر کو کاٹ کر اس کا خون پینے لگتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ یہ لیڈی انسان کی شکل میں ایک ویمپائر ہے اور وہ لوگ اب سے پہلے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اس لیڈی کی ایبلیٹی یہ ہے کہ وہ ایک ویمپائر ہے اور اس لیڈی کی اس خوبی کی وجہ سے وہ سب کافی حیران ہوتے ہیں پھر ایلن اس نئے لڑکے سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کس لیے آئے ہو جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں لندن سے آیا ایک ایجنٹ ہوں ایلن اب اس ایجنٹ کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں اور اب وہ سارے لوگ اپنی ٹیم کی آخری میمبر کو لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ کیپٹن کی کافی بڑے اور موڈرن شپ کے تھرو وہاں پر جا رہے تھے اس کے بعد ہم ایک مونسٹر جیسے انسان کو دیکھتے ہیں جو کہ بھاگ رہا تھا کیونکہ ایلن اور وہ ایجنٹ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ یہ مونسٹر جیسا انسان ہی ان کے ٹیم کا آخری میمبر تھا پھر وہ اسے ایک جال میں فسا کر شپ میں لے جاتے ہیں تب شپ میں بیٹھے باقی لوگ اسے ڈرنے لگتے ہیں تب ہی ایلن اس مونسٹر جیسے انسان کے سامنے ایک ڈیل رکھتا ہے کہ اگر تم ہماری میشن میں ہمارا ساتھ دو گے تو ہم واپس تمہیں تمہارے گھر بھیجوا دیں گے اور تم پر لگے سارے کرائمز کی الزام کو ختم بھی کروا دیں گے اور اب وہ مونسٹر جیسا انسان اپنا روپ بدل کر انسان بن جاتا ہے اصل میں اس کی پاس ایک ایسا فارمولا تھا جسے پینے کی بعد وہ کچھ ٹائم کے لیے اپنا روپ بدل سکتا ہے اور اب ان کے ٹیم میں ساتھ لوگ ہو گئے تھے یعنی ان کے ٹیم اپ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اب انہیں فینٹم کے اگلے اٹیک کو روکنا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فینٹم اپنا اگلا اٹیک پانی پر بنے ایک سٹی پر کرے گا اور اسی سٹی کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے فینٹم نے مووی کے سٹارٹ میں اس سٹی کا میپ چورایا تھا اس بینک سے اس کے بعد ایلن اور اس کی ٹیم تیزی سے اس سٹی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تبھی شپ کے کیپٹن روم سے تھوڑا سا گن پاودر ملتا ہے پھر ہم ایلن کو دیکھتے ہیں جو شپ سے ایک بال کو کافی مائلز دور پھینک کر نشانہ لگاتے ہیں ایلن اس کام میں ایکسپرٹ تھے حالانکہ ایسا کرنا کافی مشکل تھا اور اب ایلن اپنے ٹیم کے اس میمبر یعنی ایجنٹ کو ایسا کرنے کے لیے بولتے ہیں وہ اس ایجنٹ کو کچھ مائل دور گیری بال پر نشانہ لگانے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ ایجنٹ بغیر کچھ سوچے سمجھے نشانہ لگا دیتا ہے جس سے اس کا نشانہ چھوڑ جاتا ہے پھر وہ لیڈی اس گن پاودر کو چیک کر رہی تھی جو کہ کیپٹن روم سے ملا تھا اور تب ہی وہاں پر گری بھی آ جاتا ہے تب وہ لیڈی اسے بتاتی ہے کہ یہ پاودر اصل میں کیمرہ کی فلیش سے نکلتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کیپٹن کی آئیڈیاز ان کی سائنس کو چورانا چاہ رہا ہے کہ وہ ہائی ٹیک چیزیں کیسے بنا لیتے ہیں لیکن گری اس لیڈی کو باتوں میں اُلجھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ان باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں پھر ہم اس مانسٹر جیسے انسان کو دیکھتے ہیں جو اپنے اندر کی مانسٹر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی وہ اپنے فارمولا کی بوٹلز کو چیک کرتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ فارمولا کی ایک بوٹل غائب ہے پھر وہ مانسٹر جیسے انسان سب کو پتاتا ہے کہ میرے فارمولا کے ایک بوٹل میسنگ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس انویزیبل مین نے چھرائی ہے اور وہ انویزیبل آدمی کافی دیر سے غائب ہے اور ہمیں نظر بھی نہیں آیا پھر یہ لوگ اسی سٹی میں پہنچتے ہیں جو کہ پانی کے اوپر تھا جہاں پر فینٹم اٹیک کرنے والا تھا وہاں پر ایک فیسٹیول چل رہا تھا اسی لیے انہیں جل سے جل فینٹم کے لگائے گئی بوم کا پتہ لگوانا تھا جیسے یہ لوگ اپنے شپ سے نیچے اترتے ہیں تو وہاں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے اب کیوں کہ یہ سٹی پانی کے اوپر بنایا گیا تھا اسی لیے ایک بیلڈنگ کے ٹوٹنے کی وجہ سے باقی سارے بیلڈنگز بھی ٹوٹنے لگتی ہیں تب ایلن کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سٹی کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بیلڈنگ کو توڑنا چاہیے جو کہ ٹوٹ رہی ہے تاکہ اس کے ساتھ جوڑے جتنی بھی بیلڈنگز ہیں وہ نہ ٹوٹ جائیں پھر وہ ایجنٹ کیپٹن کی گاڑے لے کر وہاں پر آتا ہے تب ایلن کرے اور وہ لیڈی اس گاڑے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کیپٹن کو کہتے ہیں کہ تم ہماری گاڑے پر نظر رکھنا اور ہمارے اشارہ کرنے پر میزائل فائر کر دینا جس سے وہ بیلڈنگ ٹوٹ جائے گی اور باقی سارا سٹی دیسٹرائی ہونے سے بچ جائے گا اور اب وہ لوگ گاڑے کے ذریعے ٹوٹے ہوئے بیلڈنگ کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن راستے میں ہی فینٹم کی سولجرز ان پر گولیاں چلانے لگتے ہیں اور تب انہیں روکنے کے لیے گرے گاڑی سے اتر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لیڈی بھی گاڑی سے اتر جاتی ہے یہاں پر وہ لیڈی ایلن اور اس ایجنٹ کے لیے راستے کو صاف کر رہی تھی پھر وہ ایجنٹ ٹوٹے ہوئے بیلڈنگ کے پاس پہنچ کر سگنل دیتا ہے جس سے وہ کیپٹن میزائل فائر کر دیتا ہے جس سے وہ بیلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے جو کہ پہلے سے ہی ٹوٹ رہی تھی اور باقی سارا شہر بچ جاتا ہے تب ہی ایلن کو فینٹم دکھائی دیتا ہے اسی لیے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے پھر فینٹم ہی کجیب سی جگہ پر جا کر چھپ جاتا ہے اور وہ چھپ کر ہی ایلن کو کہتا ہے جسے تم نے ہمارے ٹیم میں بھیجا تھا جس پر فینٹم کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ انویزیبل آدمی میرا جاسوس ہے بلکل غلط پھر ہمیں کیپٹن کے شپ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر گریے کیپٹن کے ساتھی پر گولے چلا دیتا ہے مطلب وہ انویزیبل آدمی دھو کے باز نہیں تھا بلکہ گریے دھو کے باز تھا اس کے بعد ایلن اپنے ٹیم کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کافی بڑے راز کی بات بتاتے ہیں کہ جو فینٹم ہے اصل میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی مشن کی لیڈر ہے جس نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے اب ان کا سارا معاملہ اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا ان کی سبھی ساتھی تو وہاں پر موجود تھی لیکن گریے اور وہ انویزیبل آدمی وہاں پر نہیں تھے تب ہی کیپٹن کا وہ ساتھی جس پر گریے نے گولے چلائی تھی وہ زخمی حالت میں باہر آتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ گریے ہے اور وہ انویزیبل آدمی نہیں ہے یہ کہتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے تب ہی اس شپ سے ایک سب مرین باہر آتی ہے اور اس سب مرین میں گریے بیٹھا ہوا تھا جو کہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر باقی سب لوگ بھی اس شپ میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اب اس بات کو سمجھنا ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا کہ مشن کے جس لیڈر نے انہیں یہاں پر بھیجاتا فینٹم کو روکنے کے لیے وہ ہی فینٹم ہے اور دب ہی اس شپ سے کسی چیز کی آواز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تب ہی کیپٹن کا ایک ساتھی وہاں پر ایک فائل لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آواز اس میں سے آ رہی ہے اس فائل کے اندر ایک ریکارڈنگ تھی جو کہ مشن کی لیڈر اور گریے کی تھی جس میں گریے کہتا ہے کہ اب تو آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ میں اپنی کانٹری کے لیے لائل نہیں ہوں کیونکہ مشن کے لیڈر نے ایک خاص چیز کی بدلے میری وفاداری کو خرید لیا ہے پھر اسی ریکارڈنگ میں مشن کا لیڈر بولتا ہے کہ اب تک آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ صرف ایک دھوکہ تھا اور آپ لوگوں کو اس مشن میں اسی لیے لگایا کام میں اسی لیے الجھا کر رکھا تاکہ ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ جائیں کیونکہ میں آنے والے ٹائم میں ایک یونیک قسم کا ویپن لانے والا ہوں اور وہ ویپن آپ سب لوگوں کی پاورز اور ایبیلٹیز کو ملا کر بنایا گیا ہے اور گری یہاں پر اسی لیے آیا تھا تاکہ وہ ان سب کی پاورز اور ایبیلٹیز کو گٹھا کر سکے جیسے اس کیپٹن کی موڈرن ٹیکنولوجیز اس لیڈی کی ویمپائر ہونے کی پاورز اور انویزیبل آدمی کے غائب ہونے کا راز اور اس مانسٹر جیسے انسان کے مانسٹر بننے کا فارمولا بھی شامل تھے اور میں ان سب کو مکس کر کے ایک ویپن بناوں گا ایک آرمی بناوں گا جو آنے والے ٹائم کو بلکل بدل کر رہ دے گی پھر مشن کا لیڈر ان سے کہتا ہے کہ آپ سب لوگ یہ بات ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اور آپ تو مجھے روکنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا آپ مجھے نہیں روک سکتے کیونکہ ہم نے آپ کے شپ میں اور شپ کے جس ہسی میں بلاسٹ ہوا تھا وہاں سے پانی اندر آنے لگتا ہے جس پر وہ کیپٹن کہتا ہے کہ ہمیں شپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کی آدھے حصے کو بلوک کرنا ہوگا تاکہ پانی پورے شپ میں نہ بھر جائے وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر وہ مانسٹر جیسا انسان آ جاتا ہے اور وہ خود اندر کوت کر دروازے کو بند کرنے کے لیے کہتا ہے اور اندر جا کر وہ اپنا فارمولا پی لیتا ہے اور ایسا کرنے کی بعد وہ پانی باہر نکالنے والے لیور کو کھینچ دیتا ہے جس سے شپ کا سارا پانی باہر نکل جاتا ہے اور ان لوگوں کی جان بچ جاتی ہے تب ہی کیپٹن کا ایک ساتھی بتاتا ہے کہ ہمیں ایک لوکیشن سے سگنل مل رہا ہے اور یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پر وہ انویزیبل آدمی ہے اور اس انویزیبل آدمی کا کہنا ہے کہ میں گری اور اس مشن کے لیڈر کے شپ میں چھپا ہوا ہوں اور وہ انویزیبل آدمی انہیں گری اور مشن کے لیڈر کی لوکیشن بھی بتا دیتا ہے پھر وہ لوگ اپنے شپ کو رپیئر کر کے انویزیبل آدمی کی بتائی گئی لوکیشن کے لیے نکل پڑتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سب لوگ برفیلی پہاڑیوں میں پہن جاتے ہیں اب کیونکہ وہاں پر برف ہونے کی وجہ سے انہیں پیدل ہی آگے جانا پڑنا تھا پھر ان لوگوں کو مشن کی لیڈر کی لوکیشن مل جاتی ہے پھر وہ لوگ اس انویزیبل آدمی کا ویٹ کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہی اس لوکیشن کے بارے میں صحیح صحیح جانتا تھا پھر تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد وہاں پر وہ انویزیبل آدمی آ جاتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ شپ میں آپ لوگوں کو مجھ پر ہی شک تھا اسی لیے مجھے یہ لگا کہ میرا غائب ہونا ہی ٹھیک ہوگا اور پھر وہ انویزیبل آدمی اس لوکیشن کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ فینٹم نے ان سارے موڈرن ویپنز کو بنانے کیلئے سولڈرز کو بھی کٹنائپ کیا تھا اور ان سولڈرز کی منع کرنے پر ان کی فیملیز کو بھی ٹورچر کیا جا رہا تھا اور اسی وجہ سے سولڈرز کو فینٹم کیلئے کام کرنا پڑ رہا ہے پھر وہ سب پلان بناتے ہیں کہ وہ لیڈی گری کو سنبھالے گی جبکہ کیپٹن اور مونسٹر جیسا انسان قیدیوں کو چھڑوائیں گے پھر ایلن کہتے ہیں کہ میں اور ایجنٹ فینٹم کا مقابلہ کریں گے اور وہ انویزیبل آدمی اس بیلڈنگ کو اڑانے کیلئے بوم سیٹ اپ کرے گا اس کے بعد ہم مشن کی لیڈر اور گری کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ وہ دونوں آخر ساتھ کیوں تھے کیونکہ مشن کی لیڈر نے گری کی ایک پینٹنگ چرائی ہوئی تھی اور یہ کوئی عام پینٹنگ نہیں تھی بلکہ اس پینٹنگ کی وجہ سے ہی تو گری امورٹل تھا اور گری کو صرف ایک ہی طریقے سے مارا جا سکتا ہے کہ اس کی پینٹنگ کو اس کے سامنے لائے جائے جس سے گری کا میجک ختم ہو جائے گا اور وہ مارا جائے گا پھر وہ سب لوگ اس بیلڈنگ کے اندر گھس جاتے ہیں اور اپنے پلان کے مطابق کام کرنے لگتے ہیں وہ انویزیبل آدمی سارے بومز کو صحیح صحیح جگہ پر لگا دیتا ہے جبکہ کیپٹن اور مونسٹر جیسے انسان قیدیوں کو آزاد کروانے لگتے ہیں اور تب ہی وہاں پر اس مونسٹر جیسے انسان کا فارمولا پیا ہوا ایک اور بڑا سا مونسٹر آجاتا ہے اور وہ کیپٹن اور اس مونسٹر جیسے انسان کو مارنے لگتا ہے اور بڑی مشکل سی وہ دونوں اس مونسٹر کو مار پاتے ہیں جبکہ اس لیڈی اور گری کی فائٹ چل رہی تھی اب کیونکہ وہ دونوں ہی امورٹل تھی اس لیے کچھ دیر ان کی فائٹ چلتی رہتی ہے لیکن تب ہی وہ لیڈی گری کو ایک نائف سے سٹیپ کر کے اسے دیوار میں اٹکا دیتی ہے اور بعد میں اس کے سامنے اس کی پینٹنگ لے جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد گری کا میجک ختم ہو جاتا ہے اور اس کی بوڈی بھی ڈسٹرائی ہونے لگتی ہے اس کے بعد اس ایجنٹ پر ایک سوٹ پہنے آدمی اٹیک کر دیتا ہے اور اس آدمی کے پاس ایک آگ اگلنے والی مشین تھی جس کے ذریعے وہ وہاں پر آگ اگلتا جا رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر انویزیبل آدمی آ جاتا ہے اور وہ ایجنٹ کو بچانے کے لیے اس سوٹ پہنے آدمی کو ڈسٹریکٹ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس انویزیبل آدمی کی بوڈی پر بھی آگ لگ جاتی ہے پھر وہ ایجنٹ اس سوٹ پہنے آدمی پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایسا کرنے کے بعد وہ ایجنٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اب کیونکہ اس سوٹ پہنے آدمی کی بوڈی پر ہول ہو گیا تھا اسی لیے وہ بھی جلنے سے مر جاتا ہے ایجنٹ باہر آ کر دیکھتا ہے کہ انویزیبل آدمی کی پوری بوڈی جل چکی ہے اور وہ مر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ انویزیبل آدمی بھی مارا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلن اور مشن کے لیڈر کے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن مشن کا لیڈر ایلن کو گولی مار دیتا ہے اور ایسا کرنے کے بعد وہ وہاں سے جمپ لگا کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دیر میں وہاں پر ایجنٹ آ جاتا ہے اور ایلن اس ایجنٹ کو کہتے ہیں کہ جلدی سے تم اس مشن کے لیڈر کو شوٹ کر دو جس پر وہ ایجنٹ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے نئی ہوگا کیونکہ وہ کافی دور جا چکا ہے لیکن ایلن کی بات مان کر وہ بہت دھیان لگا کر شوٹ کر دیتا ہے جس سے مشن کا وہ لیڈر بھی وہی پر ہی مر جاتا ہے اور پھر دیکھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ ایلن بھی اب مر چکے ہیں پھر وہ لوگ سارے قیدیوں کو اس بیلڈنگ سے باہر نکال کر اس بیلڈنگ کو بلاسٹ کر دیتے ہیں اس مشن میں ان کے دو سینئر لوگ مارے جا چکے تھے پھر وہ لوگ کپٹن کے شپ کے ذریعے پوری دنیا کو ایکسپلور کرنے کیلئے چلے جاتے ہیں کیونکہ اتنے دنوں سے ابھی تک وہ چھپ کر ہی رہ رہے تھے لیکن اب وہ آزاد رہیں گے اور یہی پر اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے تینکیو فر واشنگ